اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ آل عبرائن میں سورہ 3 آیت نمی قطید قل انکنتم تحبون اللہ کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبعونی میری اتباع کرو يحببکم اللہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا ویاغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا ہمیں کیا کہا گیا ہم محبت کرتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں اتباع کرنی ہے پیروی کرنی ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے دین میں نئی نئی چیزیں لانے سے بچنا ہے میرے بھائیوں یہاں سے اصل بات یہ ہے کہ یہ موضوع کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے میں الحمدللہ سارے مسلمان ایکسا ہیں کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ اس کے مانے اور مفہوم کے تعلق سے بھی ایکسا ہو جائے اس کے تقاضوں کے تعلق سے بھی سب ساتھ میں ہو جائے جب ایک چیز میں ساتھ میں ہیں الحمدللہ یہ اللہ کا رحم و کرم و احسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کی دل میں ہے لیکن کیوں نہ اس محبت سے آدمی اور آگے بڑھے اس کے تقاضوں کو سمجھیں اور وہ محبت کے ضرورتوں کو پورا کریں میرے بھائیوں صحیح بات تو کیا ہے کہ اس تعلق سے علم کی کمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ گلتیوں میں پڑھے ہیں بہت سارے لوگ علم کی کمی کی وجہ سے شرک میں پڑھے جاتے ہیں بداتوں میں پڑھے جاتے ہیں دین میں نئی چیزیں لانے میں پڑھے جاتے ہیں دین کی نئی چیز کا معاملہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مادہ کی آیت ہے سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین اس دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِيمَتِ اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ اور اسلام تمہارا دین ہے میں اس بات سے راضی ہوں گیا میں بھائیوں یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دین تو مکمل ہے اب دین میں کچھ نیا آئے گا تو یہ اللہ تعالیٰ پر الزام ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین کو پہنچایا نہیں ہم تک ہم یہ دیکھیں کہ مائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سیکرٹ بات بھی سکھائی انہوں نے کہا جو یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کوئی بھی چیز کو چھپایا اس نے اللہ پر بہت بہتان باندھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے وَاللَّهُ يَقُول کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایو رسول بلگ مانزلہ علیکہ امی ربک پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کے طرف سے نازل ہوا ہے اب میرے بھائیوں بہت سارے آج مسلمان بھائی ہیں جو اپنا دینی جذبہ جو اپنی عقیدت اور محبت میں کیا کرتے ہیں بہت سارے ایسے عمل کرتے ہیں جو نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے خوش ہوں گے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بہت خوش ہو جائیں گے اس چیز کو دیکھ کر نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے سنخن سنخن جاؤ تم لوگ بھاؤ گئے یہاں سے دور ہو جاؤ اتنی سیریز بات ہے تو میرے بھائیوں صرف محبت کا لفظی دعویہ ہونا کافی نہیں اس سے آگے بڑھ کر اس کے معنے اور مقروم کو اس کے تقاضوں کو بھی تو سمجھنا ہوگا لا الہ حج اللہ کے پیغام کو سمجھنا ہوگا محمد الرسول اللہ کے پیغام کو سمجھنا ہوگا یہی تو سب سے بنیادی چیز ہے کیونکہ وہی لوگ ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان لے آتے ہیں اور پھر شک و شبہ میں نہیں پڑتے ہیں تو میرے بھائیوں یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے سے آگے بڑھ کے اس کے تقاضوں کو پورے کرنے تک ہم مسلمانوں کو پہنچنا ہے